یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو یہ تھا کہ عدت میں موبائل فون کیا یوز کر سکتی ہے عورت یہ نہیں کر سکتی دیکھیں اگر کوئی عدت میں بیٹھی ہے اور اس کو موبائل فون کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے مثلا یہ کہ کسی سے کوئی ضروری بات کرنی ہے یا کوئی ایسا سامان ہے کہ جس سے عدت والی کا فون پر بات کرنا ضروری ہے تو گھر والے بھی اس کی فون پر بات کہیں اور بھی کروا سکتے ہیں اگر بہت خاص ضرورت ہے اسی طرح اگر وہ خود بھی استعمال کرنا چاہے ضرورت کے تحت کے مان لیجیے کسی اور فلور پر عدت میں کوئی عورت بیٹھی ہے اور باقی فیملی نیچے والے فلور پر ہے یا لگ لگ کمروں میں ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ فون پر بلا لے اٹھنا چلنا پھرنا دوشوار ہے تو اسی صورت میں بھی موبائل کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگرچہ دس بار ضرورت پڑے تو دس بار کیا جا سکتا ہے یعنی ضرورت کے تحت اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ موبائل فون استعمال کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ موبائل فون عدت میں لے کے بیٹھے اور اپنے وقت کو کسی طرح گزارے یعنی ٹائم پاس کرے تو ایسی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے اور اگر موبائل فون پر کسی سے بات بھی نہیں کرنی لیکن اس کا کوئی ایسا استعمال کرنا ہے جیسے کہ ناتے وغیرہ سننے کے تعلق سے یا پھر کوئی قرآن پاک سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے مطلب اس کو قرآن وغیرہ سننی ہے یا قرآن اس کے اندر پڑھنا چاہتی ہے وضوح کی وجہ سے تو بھی موبائل کو استعمال کر کے وہاں پہ عدت میں قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ فون لے کر بے ضرورت کی باتیں رشتہ داروں کو ملا کے کی جائیں یا اس کے اندر گیم کھیل کے ٹائم پاس کیا جائے یا یہ سب صورتیں نہیں ہونی چاہیے اگر فون میں قرآن پڑھنا ہے وہ ایک الگ بات ہے یا کسی کو بلانا ہے کوئی سامان چاہیے تو ایک الگ بات ہے یا اس کے ہاتھ کا کوئی سامان رکھا ہوا ہے کہ لوگ اس سے یا گھر کا کوئی فرد اس سے بات کرنا چاہتا ہے کوئی پیسے کا لیندین سامان کا لیندین ہے تو اس صورت میں بھی اس سے بات کی جا سکتی ہے اگر فون کی ضرورت ہو تو فون پہ بھی کروائی جا سکتی ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا